اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتهم اهم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناهم من طین اللازب بل عجبت ویسخرون و اذا ذکروا لا يذکرون فاستفتهم پس ان سے پوچھئے پس اے پیغمبر ان سے پوچھئے اهم اشد خلقا کیا یہ زیادہ سخت ہیں بیعتبار پیدا کرنے کے امن خلقنا یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا فاستفتهم پس آپ ان سے پوچھئے اهم اشد خلقا امن خلقنا کہ کیا یہ زیادہ سخت ہیں بیعتبار پیدا کرنے کے یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا بھئی یہ کفار مشرقین مکہ وغیرہ یہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جب بلکل ریزہ ریزہ ہو گیا مٹی ہو گیا تو پھر وہ کیسے اس کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے بھئی جب اس کا سارا جسم گل گیا مٹی ہو گیا حتیٰ کہ اس کی ہڈیوں کی یہ حالت ہو گئی کہ ہڈیوں کو بھی ہاتھ لگایا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں تو اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا دوبارہ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر آپ ان سے ذرا پوچھئے کہ یہ زیادہ سخت ہیں بیعتبار پیدا کرنے کے یعنی کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جن چیزوں کو اور جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں جن کا پیچھے ذکر گزر چکا بھئی آسمان پیدا کیا اللہ نے زمینیں پیدا کیا اللہ تعالی نے ستارے پیدا کیے بھئی کتنے بڑے بڑے دیوحیقل ستارے ہیں جن کے سامنے زمین ایک ذرے کی مانند ہے بھئی ایک ذرے اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں زمین سے لاکھوں گناہ ایک ایک ستارہ بڑا ہے بھئی لاکھوں گناہ اور فرشتے پیدا کیے وغیرہ تو کیا ان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا ان کا پیدا کرنا مشکل ہے یہ تو ان کے سامنے کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتے تو ہمارے لئے کیا مشکل ہے ان کو دوبارہ پیدا کرنا یہ کس بنا پر کہتے ہیں کہ ان کا یہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے مانا سمجھ میں آگیا فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا پس آپ ان سے پوچھئے کیا یہ زیادہ سخت ہیں بیعتبار پیدا کرنے کے یا وہ جو ان کو ہم نے پیدا کیا مَنْ خَلَقْنَا مَنْ آتا ہے زَوِلْعُقُول کے لئے زَوِلْعُقُول تین ہیں بھئی انسان جنات اور فرشتے اور باقی چیزیں جو مخلوقات ہیں وہ سب وہ غیر زَوِلْعُقُول ہیں اور اس کے لئے لفظ مَا استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں تغلیب ہے بھئی یعنی مَنْ کے لفظ کو سب پر بول دیا گیا بھئی یعنی زَوِلْعُقُول کو غیر زَوِلْعُقُول پر غلبہ دے دیا گیا مراد سب ہیں سب اس کے اندر داخل ہیں جیسے بھئی پہلے بھی مثال گزر چکی ایک سورج ہے اور ایک چاند لیکن دونوں کو کیا کہہ دیتے ہیں قمرین کہہ دیتے ہیں تو بھویا قمر کے لفظ وہ قمر کو غلبہ دے دیا گیا سورج پر اور ایک اس کو بھی کیا قرار دے دیا گیا قمر ہی قرار دے دیا گیا اور قمرین کہہ دیتے ہیں حالانکہ قمر تو ایک ہے دوسرا تو سورج ہے لیکن یہاں بھی کہہ کیا گیا غلبہ دیا گیا تو ایک ہی لفظ ان دونوں پر بول دیا گیا تو یہاں بھی اسی طرح کچھ تو زبیل عقول ہیں کچھ غیر زبیل عقول ہیں زبیل عقول کے لیے من آتا ہے غیر زبیل عقول کے لیے ماں آتا ہے لیکن یہاں زبیل عقول کو غلبہ دے دیا گیا اور ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہی ان سب پر بول دیا گیا تو اس میں زبیل عقول بھی داخل اور غیر زبیل عقول بھی داخل اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن تینِ اللَّازِب یقیناً ہم نے پیدا کیا ان کو من تینِ اللَّازِب تین کہتے ہیں گارے کو بھئی پانی اور مٹی کو ملا کر جو مثالہ بنایا جاتا ہے اسے گارہ کہتے ہیں بھئی تو گارے سے لازف کا معنی چپکنے والی بھئی چمٹنے والی لیس دار بھئی اللہ کیا فرما رہے ہیں اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن تینِ لِلَّازِب یقیناً ہم نے ان کو پیدا کیا چپکنے والی مٹی سے چپکنے والے گارے سے انسان کو کس سے پیدا کیا گیا ہے چپکنے والے گارے سے بھئی حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا گیا زمین سے مٹی لائی گئی پانی ملا کر خمیر بنایا گیا اور پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور اس میں اللہ نے پھر روح ٹھونگ دی تو انسان بن گیا بھئی اس طرح انسان کی پیدائش کی ابتدا ہوئی بھئی مانا سمجھ میں آگیا بھئی اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِینِ لَازِبْ کا کیا مانا؟ چپکنے والی مٹی بھئی چپکنے والا گارہ بھئی اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِینِ لَازِبْ یقیناً ہم نے پیدا کیا اِن کو چپکنے والے گارے سے بَلْعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں وَيَسْخَرُونَ اور یہ مذاق اڑاتے ہیں یہ ہنسی اڑاتے ہیں بلْعَجِبْتَ بلکہ پیغمبر آپ تو تعجب کرتے ہیں ان کفار کی حالت پر ان کفار کی حالت پر آپ تعجب کرتے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر سرکشی کر رہے ہیں اللہ کی بات کو مانتے ہی نہیں توحید کی طرف آتے ہی نہیں شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں کتنا ان میں سرکشی ہے کتنا ان کے اندر تعصب ہے کتنا ان کے اندر تقبر ہے تو آپ تو ان پر یا رحمت اللہ تو آپ تو ان پر تعجب کرتے ہیں وَيَسْخَرُونَ اور یہ کیا کرتے ہیں ہنسی اڑاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ان کے سامنے جو بھی آیتیں ذکر کی جائیں جو بھی موجزہ وغیرہ بھی دیکھتے ہیں جو آیتیں بھی سنتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں ان کا بَلْعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ مذاق اڑاتے ہیں وَإِذَا دُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے لَا يَذْكُرُونَ تو نصیحت قبول نہیں کرتے وَإِذَا دُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے لَا يَذْكُرُونَ تو نصیحت قبول نہیں کرتے وَإِذَا رَعَوْ آیَتَنْ يَسْتَسْخِرُونَ وَإِذَا رَعَوْ آیَتَنْ يَسْتَسْخِرُونَ اور جب یہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی يَسْتَسْخِرُونَ تو ہنسی اڑاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں تو يَسْخَرُونَ اور يَسْتَسْخِرُونَ کا ایک معنی ہے بھئی ہنسی اڑانا یا کسرتِ حروف دلالت کرتے ہیں کسرتِ معنی پر تو يَسْخِرُونَ کے حروف کم ہیں تو اس کے معنی بے شک آپ چاہیں تو یہ کر لیں مذاق اڑاتے ہیں اور يَسْتَسْخِرُونَ اس کے حروف زیادہ ہیں تو اس کا معنی یوں کر لیں کہ خوب مذاق اڑاتے ہیں خوب مذاق اڑاتے ہیں وَإِذَا رَعَوْ اَسْتَسْخِرُونَ اور جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں خوب مذاق اڑاتے ہیں نشانی بھئی یعنی کوئی کوئی موجزہ وغیرہ دیکھ لیں تو بجائے اس کے کہ حق کی طرح آجیں یہ اس کا اور زیادہ مذاق اڑانے لگتے ہیں وَقَالُ اور یہ کہتے ہیں اِنْ حَاظَ اِلَّا سِحْرُ مُبِينَ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو یہ قرآن کی تاثیر جب دیکھتے ہیں یہ دلوں کی قائع کس طرح پلڑ دیتا ہے تو وہ اس کو کھلا جادو کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے یہ جو نشانیاں دیکھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں کھلا جادو کہتے ہیں وَقَالُ اِنْ حَا اِنْ نَفِ کے لئے اِنْ حَاظَ نہیں ہے یہ اِلَّا سِحْرُ مُبِينَ مگر کھلا جادو واضح جادو یہ تو نفی اور اس بات اللہ کے ساتھ ہم نے ترجمہ کیا بھئی با محاورہ کیا ترجمہ کریں گے ہاں وَقَالُ اور یہ کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہی ہے اَئِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے وَقُنَّا تُرَابَ اور ہم مٹی ہو جائیں گے تراب مٹی بھئی وَقُنَّا تُرَابَ اور ہم مٹی ہو جائیں گے وَعِظَامًا اور ہڈیاں ہو جائیں گے عِظَام جمع ہے عَظْمُن کی ہڈی کو ہڈی کو کہتے ہیں عَظْمُن بھئی اَئِذَا مِتْنَا وَقُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے اَئِنَّا لَمَبْعُوثُون کیا واقعی ہم پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے باست کا مانا دوبارہ زندہ کیے کرنا بھئی تو موت کے بعد جو دوبارہ زندگی ملے گی اس کو کیا کہا جاتا ہے باست کہا جاتا ہے بھئی دوبارہ زندہ کرنا دوبارہ اٹھانا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُون کیا اور اِنَّا کس لیے آتا ہے اِنَّا یقین کے فائدہ دیتا ہے وہ کلام میں تاقید پیدا کرتا ہے اَئِنَّا کیا واقعی ہم دوبارہ اللہ مبعُوثُون البتہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُون کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا واقعی ہم البتہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اَوَعَبَاءُنَ الْاَوَّلُون اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی ان کو بھی زندہ کیا جائے گا ان کو تو مرے ہوئے عرصہ گزر گیا ان کے تو جسم بھی ختم ہو گئے ان کی تو ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں کیا ان کو بھی پھر زندہ کیا جائے گا معنی سمجھ میں آ گیا بھئی اَوَعَبَاءُنَ الْاَوَّلُون اور کیا ہمارے پہلے باپ دادوں کو یعنی پچھلے باپ دادوں کو جو گزر چکے اَئِنَّا لَمَبْعُوثُون کیا واقعی البتہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اَوَعَبَاءُنَ الْاَوَّلُون اور کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی قُلْ نَعَم آپ فرما دیجئے ہاں کہ تم بھی زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارے باپ دادا بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے وَأَنْ تُمْ دَاقِرُون اور تم زلیل ہوگے داخرہ یا داخرہو کے معنی زلیل ہونا بھئی وَأَنْ تُمْ قُلْ نَعَم آپ فرما دیجئے ہاں وَأَنْ تُمْ دَاقِرُون اور تم زلیل ہوگے یعنی اس وقت تم زلت کی حالت میں ہوگے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور زلت کی حالت میں ہوگے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنْظُرُون فَإِنَّمَا ذکر ہوا تھا بھئی لما بعوثون فیل آ گیا تو فیل کے زمن میں کون آ جاتا ہے مصدر بھی آ جاتا ہے بھئی مصدر پر بھی دلالت کرتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ زجرہ کہتے ہیں ڈانٹ کو بھئی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وہ بعصد جو ہے وہ تو ایک ڈانٹ ہی ہے وہ اٹھانا تو کیا ہے وہ اٹھانا تو ایک ڈانٹ ہی ہے یعنی ایک ڈانٹ ہوگی اور بس اٹھ جائیں گے سارے بھئی مراد ہے سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جانا بھئی نفخہ ثانیہ مراد ہے نفخہ اولہ پر تو سب مر جائیں گے اور نفخہ ثانیہ پر سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ فرمارے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وہ دوبارہ زندہ کرنا وہ تو ایک ڈانٹ ہی ہے یعنی کیا مراد ہے ڈانٹ؟ نفخہ ثانیہ مراد ہے کہ بس وہ نفخہ ثانیہ ہوگا اور ساتھی سب اٹھ جائیں گے فَإِذَا هُمْ يَنْزُرُونَ پس اچانک یہ ینظرون دیکھنے لگیں گے پس اچانک یہ دیکھنے لگیں گے یعنی فوراً یہ فوراً اذا مفاجاتیہ ہے نا اس کا معنی پھر کس سے کر لیں گے فوراً فَإِذَا هُمْ يَنْزُرُونَ پس فوراً یہ دیکھنے لگیں گے یعنی سارا کچھ ان کو نکھائی دینے لگے گا جس طرح زندہ انسان دیکھتے ہیں وہ تمام حولناک مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے ان کو دکھائی دے رہے ہوں گے فَإِنَّمَا هِذَا جَرَتُمْ وَاحِدَتُنْ فَإِذَا هُمْ يَنْزُرُونَ وہ اٹھانا تو ایک ہاں جی ایک ڈانٹ یہ نہیں ایک جھڑکی ہی ہے وہ اٹھانا تو کیا ہے وہ اٹھانا تو ایک جھڑکی ہی ہے پس فوراً یہ دیکھنے لگیں گے وَقَالُ اور کہیں گے یہ تو وہی بدلے کا دن ہے دین جزا بے بدلہ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ اور وہ کہیں گے ہائے ہماری حلاکت یہ تو وہی بدلے کا دن ہے یہ تو وہی جزا کا دن ہے تو یہ ان کو جواب دیا جائے گا فرشتے کہیں گے یا مومنین کہیں گے یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے یہ ان کو جواب دیا جائے گا کہ ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کی تم جھٹلاتے تھے جسے تم مانتے ہی نہیں تھے احشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اور پھر اللہ کی طرف سے خکم ہوگا احشروا الَّذِينَ فرشتوں کو خکم دیا جائے گا حشرہ احشرو کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے کے احشروا تم جمع کرو الَّذِينَ اُن لوگوں کو ظَلَمُوا جِنہوں نے ظُلَمْ کیا وَأَزْوَاجَهُمْ اَيْ اَشْبَاحَهُمْ ازواج یہاں کس معنی میں ہے اشباح ان جیسوں کو ان کے جو مثل ہیں احشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا جَمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظُلَمْ کیا وَأَزْوَاجَهُمْ اور ان جیسوں کو وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اور وہ ان کو جن کی یہ عبادت کرتے تھے یعنی یہ عابدین کو بھی جمع کرو اور معبودوں کو بھی جمع کرو سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ تو ازواج کا کیا معنی کیا یا ان جیسے بھئی جو ان کے مثل ہیں یا ازواج کا چاہے وہی معنی کر لیں وہ بھی بعض مفسرین نے بیان کیا لیکن اکثر یہی معنی بیان کرتے ہیں کہ ان جیسے بھئی اس قسم کے جو لوگ ہیں ایک قسم کے مجرموں کو سب کو اکٹھا کیا جائے گا شرک کرنے والوں کو شرک کرنے والوں کے ساتھ زنا کرنے والوں کو زنا کرنے والوں کے ساتھ شراب پینے والوں کو شراب پینے والوں کے ساتھ وغیرہ بھئی یا ازواج کا وہ ہی معنی کر لیں بھئی ان کی بیویوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کو اور ان کی بیویوں کو جمع کرو یعنی وہ مشرک بیویاں مراد ہیں ان کی بھئی احشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ جَمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان جیسوں کو اور وہ ان کو جن کی عبادت کیا کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر اور وہ جن کی عبادت کرتے تھے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ان تمام معبودوں کو جمع کرو جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کیا کرتے تھے فَحَدُوْهُمْ پس تم ان کو راستہ دکھاؤ فرشتوں کو حکم ہوگا راستہ دکھاؤ الى صراط الجحیم جحیم جہنم بھئی الى صراط الجحیم جہنم کے راستے کی طرف فَحَدُوْهُمْ الى صِرَاط الجحیم حدا يہدی حدا يہدی کے کیا معنی؟ راستہ دکھانا راستہ دکھانا حدا يہدی فَحَدُوْهُمْ پس ان کو راستہ دکھاؤ الى صراط الجحیم جہنم کا راستہ فَحَدُوْهُمْ الى صِرَاط الجحیم پس ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان جیسوں کو اور جن کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر پس ان کو راستہ دکھاؤ جہنم کا وَقِفُوْهُمْ اور ان کو ٹھہراؤ ذرا اور ان کو روکو ان کو ٹھہراؤ وَوْ الَگ ہے وَوْ عَتَفْ کے لیے ہے وَرْقِفُوْهُمْ یہ امر ہے امر بھئی وَقَفَا يَقِفُوْ سے قِفْ امر آتا ہے قِف تو یہ جمع کا سیغہ ہے قِفْ قِفَا قِفُوْ وَقِفُوْهُمْ اور ان کو ٹھہراؤ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ یقیناً ان سے پوچھا جائے گا ان سے سوال کیا جائے گا تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان لوگوں کو اور ان کے معبودوں کو جمع کرو جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے پھر ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ٹھہراؤ ذرہ ان کو ان سے پوچھا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا مسئولون سوال کیے گئے جن سے کیا کیا گیا ہو سوالین ان سے پوچھا جائے گا اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ یقیناً یہ یہ ان سے پوچھا جائے گا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ نصرہ ینصروں کے مدد ہوتے ہیں مدد کرنا اور تناصرہ یہ بابِ تفاعل ہے بابِ تفاعل تو اصل میں تھا یہ تَتَنَاصَرُونَ تَتَنَاصَرُونَ اور آپ نے پڑھا ہے کہ بابِ تفاعل وغیرہ کے شروع میں یا جس باب کے شروع میں دو تائے مفتوخ اکٹھی ہو جائیں دو تا آ جائیں مزارع کے سیغے میں اور دونوں تا کیا ہوں مفتوخ ہوں یعنی ان پر زبر ہو تو پھر ایک تا کو حضب کرنا جائز ہے بھئی تو اصل میں یہ کیا تھا تَتَنَاصَرُونَ ایک تا کو حضب کر لیا گیا تو نفرہ کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے کے اور یہ بابِ تفاعل ہے اور بابِ تفاعل جو ہے اس میں جانبین سے فیل ہوتا ہے تو تَتَنَاصَرَ کا کیا معنی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے اور دوسرا پہلے کی مدد کرتا ہے یہ ہے معنی تَتَنَاصَرَ کے یعنی باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا تو اللہ فرمائیں گے ٹھہراؤ ان کو ان سے پوچھا جائے گا اور پھر انہیں کہا جائے گا ما لکم تمہیں کیا ہوا لا تناثرون ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ما لکم لا تناثرون کیا ہوا تمہیں لا تناثرون ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے بَلْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ بلکہ وہ اس روز مُسْتَسْلِمُونَ فرمابردار ہوں گے استسلامہ کے معنی فرمابرداری کرنا بھئی بلکہ وہ اس بَلْهُمُ الْيَوْمَ بلکہ وہ اس روز فرمابردار ہوں گے سر جھکائے ہوئے ہوں گے یا الْيَوْمَ کا وہی معنی کر لیں آج کا بھئی پہلے تو میں نے کیا معنی الْيَوْمَ کا کیا اس روز اور چاہیں تو آج کر لیں بَلْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ بلکہ یہ آج فرمابردار ہیں بلکہ یہ آج فرمابردار ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِينَ يَتَسَاءَلُونَ اَقْبَلَا کے معنی متوجہ ہونا روح کرنا ایک طرف يَتَسَاءَلُونَ تَسَاءَلَ بَعْضِينَ وہی بابِ تفاعل آگیا ایک دوسرے سے کیا کریں گے سوال کریں گے یعنی سوال و جواب کریں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اور متوجہ ہوں گے ان میں سے باز باز پر کیا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف يَتَسَاءَلُونَ باہم سوال جواب کریں گے باہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے اَقْبَلَا کا کیا معنی متوجہ ہونا روح کرنا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف يَتَسَاءَلُونَ سوال جواب پوچھیں گے سوال جواب کریں گے ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے قَالُو یہ اب وہ جو کچھ کفار میں مشرقین میں کچھ جو کمزور ہوتے ہیں تابع اور کچھ جو سردار ہیں مطبوع بھئی تو جن کا اتباع کیا جاتا ہے جن کی بات پھر مانی جاتی ہے تو جو تابع اور جو کمزور ہوں گے وہ بڑوں سے یہ بات کہیں گے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے قَالُو وہ کہیں گے اِنَّكُمْ کُنْ تَعْتُونَنَا یقیناً تم کُنْ تَعْتُونَنَا تم آتے تھے ہمارے پاس عَنِ الْيَمِینِ دَائِن طرف سے قَالُو وہ کمزور کہیں گے اِنَّكُمْ کُنْ تُعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِینِ کہ بے شک تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے کیا مانا بھئی دائیں طرف سے آنا بھئی دائیں ہاتھ میں جیسے قوت زیادہ ہوتی ہے طاقت زیادہ ہوتی ہے تو مراد یہ ہے دائیں طرف سے آنا یعنی بڑے زور سے بڑھ چڑھ کر تم آتے تھے ہمارے پاس ہمیں مرعوب کرتے ہوئے آتے تھے مانا سمجھ میں آیا بھئی قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ وہ کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے یہ ترجمہ یا دوسرا ترجمہ کر لیں میں نے جو مرادی معنی بتلا دیا کیا مراد ہے قوت کے ساتھ زور کے ساتھ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ بے شک تم ہمارے پاس بڑے زور سے آتے تھے بڑھ چڑھ کر آتے تھے بعضوں نے کہا اس یمین ہی کے معنی میں قسم کو بھی یمین کہتے ہیں ہمارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے تھے قسمیں کھاتے ہوئے قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وہ بڑے جواب میں کہیں گے مطبوع کہیں گے قَالُوا وہ کہیں گے بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ بلکہ تم ایمان لانے والے نہیں تھے ہمیں اپنے شرک کا ذمہ دار نہ ٹھہراؤ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے تم خود ہی ایمان نہیں لانا چاہتے تھے ہم نے تمہیں کب زبردستی تو نہیں روکا تھا ہم نے مانا سمجھ میں آ گیا بھئی قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وہ مطبوع کہیں گے بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ سلطان کہتے ہیں بھئی غلبے کو غلبے کو وَمَا كَانَ لَنَا اور نہیں تھا ہمارے لئے عَلَيْكُمْ تُم پر مِنْ سُلْطَانِنْ ہمارا تم پر کوئی غلبہ تو نہیں تھا یا یہ ترجمہ کر لیں وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اور نہیں تھا ہمارا تم پر کوئی زور ہمارا تم پر کوئی زور ہم تو صرف تمیں زیادہ زیادہ کہہ دیتے تھے زبردستی تو ہم نہیں کرتے تھے باقی تو تم خودی اس راستے کو پسند کرتے تھے خودی اس پر چلتے تھے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّنْ سُلْطَانٍ اور نہیں تھا ہمارا تم پر کوئی زور بلکن تم قومن تاغین بلکہ تم سرکشی کرنے والے لوگ تھے سرکش لوگ تھے قوم عربی میں مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں تین سے لے کر دستر کے لیے دستر کے لیے تو یہاں عام معنی بس مردوں کے معنی جماعت کے معنی میں تو اردو میں لوگ کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں بھئی بلکن تم قومن تاغین بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے بلکہ تم خود ہی سرکشی کرنے والے لوگ تھے فَحَقْ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا پس ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے پروردگار کا قول بھئی تابعین نے کیا کہا تھا کہ تم ہمارے پاس بڑے زوروں سے بڑھ چڑھ کر آتے تھے تم نے ہمیں گمراہ کیا بڑے کہیں گے نہیں نہیں تم خود ایمان نہیں لانا چاہتے تھے تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے ہمارا تم پر کوئی زور تھوڑا تھا بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے فَحَقْ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا پس ثابت ہو گئے ہمارے اوپر ہمارے پروردگار کی بات کونسی بات بھئی لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّدِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ تو وہ بات ہمارے پروردگار کی ہم پر ثابت ہو گئے اِنَّا لَذَائِقُونَ یقیناً ہم البتہ چکھنے والے ہیں مفعول محضوف ہے کس چیز کو چکھنے والے ہیں الْعَذَابَ عَذَاب کو بے شک ہم البتہ عذاب کو چکھنے والے ہیں یہ تو لفظی ترجمہ ہوا با محاورہ کیسے کر لیں بے شک ہمیں البتہ عذاب کو چکھنا ہے ہم پر ہمارے پروردگار کی بات ثابت ہو گئی ہے ہمیں عذاب کو چکھنا ہے فَأَغْوَيْنَاكُمْ پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا بڑے کہیں گے اغوا یغوی کے کیا مانے گمراہ کرنا فَأَغْوَيْنَاكُمْ پس ہم نے تم کو گمراہ کیا فَأَغْوَيْنَاكُنَّاكُنَّاكُنَّاكُمْ پس یقیناً وہ اس دن عذاب کے اندر شریک ہوں گے پس یقیناً وہ سب اس دن عذاب کے اندر شریک ہوں گے یعنی طابع بھی اور مطبوع بھی سب کو عذاب دیا جائے گا فَأَغْوَيْنَاكُمْ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ یقیناً ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں بِالْمُجْرِمِينَ مُجْرِمُونَ یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں مانا سمجھ میں آگیا بھئی اللہ فرمارے اِنَّاكَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں اِنَّهُمْ کَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ بے یقیناً یہ لوگ کانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جب ان سے یہ کہا جاتا تھا يَسْتَقْبِرُونَ تو یہ تقبر کرتے تھے اکڑ دکھلاتے تھے اِنَّهُمْ کَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَقْبِرُونَ یقیناً یہ لوگ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے يَسْتَقْبِرُونَ تو یہ اکڑ دکھاتے تھے وَيَقُولُونَ اَئِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ اور کہتے تھے اَئِنَّا بے شک ہم لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لَتَارِكُونَ آلِحَتِنَا لَتَارِكُونَ آلِحَتِنَا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بھئی کس کی وجہ سے اضافت کی وجہ سے اَئِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا كَا يَقِينًا هَم كَا وَاقِهَمْ أَلْبَتَّا چھوڑنے والے ہوں اپنے معبودوں کو لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ ایک دیوانِ شاعر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ شاعر ہے کوئی دیوانہ کہتا تھا کوئی کچھ بھئی تو کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں کیسے سختی سے کفر پر ڈٹے ہوئے تھے بھئی مانا سمجھ میں آ گیا بھئی وَيَقُولُونَ اور کہتے تھے اَئِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا کیا واقعی ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں لِشَاعِرٍ مَجْنُون ایک دیوانے شاعر کے لیے ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اللہ آگے فرماتے ہیں بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ بلکہ یہ تو حق لے کر آئے ہیں یعنی دین حق لے کر آئے ہیں یہ پیغمبر تو یہ کوئی شاعر مجنون نہیں ہے بلکہ یہ تو دین حق لے کر آئے ہیں بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو علیم دردناک بھئی یہاں بھی اسی طرح زَائِقُونَ الْعَزَابَ پھر اضافت کی وجہ سے اضافت کی گئی اور نون کو کیا کیا گیا ہے اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے یقیناً تم دردناک عذاب کو چکھنے والے ہو یعنی تم یقیناً تمہیں دردناک عذاب کو چکھنا ہے وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤگے مگر وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے وَمَا تُجْزَوْنَا اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤگے إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مگر وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے یعنی تمہیں تو تمہارے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا تمہیں تو تمہارے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا مانا سمجھ میں آ گیا بھئی ماں اور اللہ کے ساتھ کیا مانا کیا اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے اور با محاورہ کس طرح ہوگا تمہیں تمہارے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام ہاتھا ہاتھا ہاتھا